ہیلو فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل یونیورسل لرننگ ہاب تو فرینڈز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم امپورٹنٹ انٹرنیشنل ارگنیزیشنز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے جو ہے ہم ایم سی کیوز یہاں پہ چلا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم اور دو ارگنیزیشنز اٹھائے گے ایک ہے یونیسیف اور دوسری ہے یونیسکو تو ہم پہلے جو ہے یونیسیف کی بات کرے گے جی ہاں یونیسیف کی بات کرے گے ہم یہاں پہ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پتا جو یونیسیف ہے یونیسیف کا فل فارم جو تھا اورجنلی پہلے اس کا فل فارم ہوتا تھا یونیٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چڑھرنس ایمرجنسی فانڈ لیکن اس کے بعد جو ہے آج یونیسیف کا جو فل فارم آپ کو پوچھا جائے گا تو آج جو یونیسیف کو ایک اور نام سے بولا جاتا ہے وہ ہے یونیٹڈ نیشنل چڑھرنس فانڈ جی ہاں آپ کو بتا دے یونیسیف جو ہے اس کو جو ہے فارم کیا ہے یونیٹڈ نیشنل جنرل اسمبلی نے کب 11 دسمبر 1946 میں اور جو 2020 تھا اس وہاں پہ جو ہے 74th anniversary تھی فاؤنڈیشن ڈے تھا یونیسیف کا جی ہاں یہ یونیسیف کے کچھ اور پوائنٹس کی بات کرے گے ہم تو آپ کو بتا دے اور آپ ہسٹری پہ جائے یونیسیف کی تو جو یونیٹڈ نیشنل ہے انہوں نے یونیسیف کو بنایا ہے اور اس کا جو پہلا نام تھا جیسا کہ ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے یونیٹڈ نیشنل چڑھرنس ایمرجنسی فانڈ تو اس میں جو موٹیو تھا وہ یہی تھا جو فلپل کی جائے جو کی نیڈس ہے ایمرجنسی نیڈس ہے چڑھرنس کی کیونکہ یہ جب بنا تھا تو آپ کو بتا ہے جب ورلڈ وار سیکنڈ ہوا تھا تو اس کے بید ہی جو ہے اس کو بنا گیا تاکہ جو وار سے چڑھرنس پہ بہت سارے ایفیکٹس پڑے تھے تو اسی کے لیے جو پھر یونیسیف کو بنایا یونیٹڈ نیشنل جنرل اسمبلی نے تو اس کا جو ہے موٹو یہی تھا کہ جو لانگ ترم نیڈ سے چڑھرنس کی اور وومنس کی ڈیولوپنگ کانٹریز میں تو اس کو فلپل کیا جائے تو جو یونیسیف ہے یونیسیف جو ہے پرمنیٹ میمبر بنا یونیٹڈ نیشنل سسٹم کا اور اس کا نام جو ہے پھر شورٹ کیا گیا یونیٹ نیشنس چڑھرنس فانڈ تو لیکن جو فل فورم تھی یونیسیف اس کو ریٹین کیا گیا کیونکہ فورم کو جو ہے اور آپ اس کی فل فورم دے گی تو وہ یہی تھا کہ یونیٹ نیشنس انٹرنیشنل چڑھرنس ایمرجنسی فانڈ لیکن اس کے بعد نام کو جو ہے شورٹ کیا گیا یونیٹ نیشنس چڑھرنس فانڈ لیکن فل فورم جو ہے وہ ایڈ ڈیز رکھی گئی تو اگر ہم بات کریں گے یونیسیف ہے اس کی تو اس کے جو اگزیکیٹو ڈیریکٹر ہے تو وہ ہے ہنریٹا ہورسمن فور اور جو اس کا ہیڈکوورٹر ہے وہ ہے نیو یورک یونیٹ سیٹیٹس آف امریکہ میں تو یہ ہے یونیسیف کا ہیڈکوورٹر اب اگر ہم اب بات کریں گے یونیسکو کی تو یونیسکو کی فل فارم ہے وہ ہے یونیٹڈ نیشنز ایڈکیشنل سینٹیفیکنٹ کلچرل ارگنیزیشن یہ بھی ایک ایجنسی ہے یونیٹڈ نیشنز کی تو اس کا کانسٹیوشن جو ہے وہ سائن کیا گیا تھا سکشتینتھ آف نومیمبر نینٹ ہورٹی فائی کو اور کانسٹیوشن کو فورس ملایا گیا نینٹ ہورٹی سکس میں تو اس کا جو موٹو تھا وہی ہی تھا کہ پرموٹ کیا جائے انٹرنیشنل لیول پر جو ایڈکیشن ہے سائنس ہے اور کلچر کو اور جو ہیڈکا آرڈر ہے یونیسکو کا وہ ہے پیرس فرانس میں تو یہ تھی یونیسکو کی کچھ بیسک ڈیٹیلز تو اب ہم ایم سی کیوز پہ جو ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایم سی کیوز میں آرہب دیکھے گے تو یہاں پہ میں آپ کو ایم سی کیوز بتاؤ گا پہلا ایم سی کیوز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے یہاں وہ ارگانیزیشن جو کے ڈیولپمنٹ کے لئے کام کرتے ہیں چلتے ہیں اور وومن کی وہ کونسی ارگانیزیشن ہے تو یہ جو یہ کوششن بات کر رہا ہے یہ ڈیولپن کانٹریز کی بات کر رہا ہے تو وہ ارگانیزیشن کون ہے جو آپ کو میں نے بھی پڑھایا تو وہ ارگانیزیشن جو ہے وہ ہے یونیسکو نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے جو یونیسیف ہے اس کو کس نے کریٹ کیا ہے تو آپ کو جیسا پتا ہے اس کا آنسر ہے اوپشن دی یعنی یونیٹی نیشنز جنرل اسمبلی نیکسٹ کوششن ہے جیہاں جو فاؤنڈر اور پہلا چیئرمین یونیسیف کا تھا وہ کون تھا تو اس کا آنسر ہے اوپشن سی یعنی روڈوک ریچ مین تو آپ کو اوپشن سی ہے اس کا صحیح آنسر یعنی لڈوڈوک ریچ مین نیکسٹ کوششن جو ہے وہ ہے تو جیسا کہ ہمیں پتا ہے اوپشن دی ہے اس کا صحیح آنسر 11th of December 1946 میں نیکسٹ کوششن ہے یونیسیف کا ہیڈکاوٹر کہاں پہ ہے تو اس کا آنسر ہے وہ ہے نیو یارک اوپشن بی نیکسٹ کوششن ہے وہ ہے جو 1945 میں کیا گیا تھا اور فورس میں جو لایا گیا 1946 میں تو اس کو پھونڈ کیا گیا 1945 میں نیکسٹ ہے یونسکو سٹینٹس پور جو یونسکو ہے اس کی فول فورم کیا ہے تو اس کا آنسر جو ہے وہ بنے گا اوپشن دی یعنی یونیٹ نیشنس ایڈکیشنل سینٹیفیک اور کلچرل اورگنیزیشن نیکسٹ کوششن ہے جی ہاں یونسکو کا ہیڈکاوٹر کہاں پہ ہے تو اس کا آنسر ہے آپ اس کا آنسر بلکل نہیں کر سکتے کیونکہ ان چاروں میں سے اس کا آنسر کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا آنسر جو ہے وہ ہے پیرس فرانس یعنی جو یونسکو کا ہیڈکاوٹر ہے وہ پیرس میں ہے جو فرانس میں فرانس کی کیپٹل سٹی ہے پیرس وہاں بیس کا ہیڈکاوٹر ہے تو نیکسٹ کوششن ہے وہ ہے جو پہلی جنرل کانفرنس ہوئی تھی یونسکو کی جی ہاں یہ ایب آٹ یونسکو کا کوششن ہے تو یونسکو کی پہلی جو کانفرنس ہوئی تھی وہ کس سال میں ہوئی تھی تو اس کا آنسر ہے آپشن بھی یعنی 1946 نیکسٹ کوششن ہے یہاں یونسکو کے پانچ میجر پرگرامس ہے تو ان چاروں میں سے اس میں ایک پرگرام ہے تو وہ کون ہے تو اس کا آنسر ہے وہ ہے اوپشن اے یعنی ایڈکیشن ان کلچر نیکسٹ ہے ان چاروں میں سے کلچرل ارگنیزیشن کون ہے تو اس کا آنسر ہے اوپشن ڈی یعنی یونسکو تو آپ کو پتا ہے ایف ایو جو ہے فوڈ کورپر ارگنیزیشن ہے یہ فوڈ کے ریلیٹنگ کام کرتی ہے ڈبل ایچو جو ہیلتھ کے ریلیٹنگ ہے ایلو انٹرنیشن لیبل لیبر ارگنیزیشن تو یہ تین جو ہے وہ کلچر کے لیے کام نہیں کرتی نیکسٹ کوشن ہے جہاں ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہر سال جو ہے اپ ڈیٹ ہوتی جار جارہی ہے اور اس سال بھی انڈیا میں جو ہے کچھ سائٹس کو جو ہے اپ ڈیٹ کیا گیا 2021 میں تو وہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کو کون جو ہے وہ اپنے لیشت میں ڈالتی ہے کونسی ایجنسی تو اس کا آنسر ہے اپ ڈی یعنی یونسکو نیکسٹ کوشن ہے جہاں یونیت نیشن کی کونسی ایجنسی ہے جو کنسر ہے ایمپرویمنٹ کو جو سٹینڈرڈ ہے ایجگیشن کا اس کو ایمپروی کرنے کے لیے اور جو انٹرنیشنل کوپریشن ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا سٹرونگ کرنے کے لیے کونسی ایجنسی کام کرتی ہے تو اس کا آنسر بھی ہے اپ ڈی ایجنسی یعنی یونسکو نیکسٹ ہے جہاں یونیت نیشن کی کونسی ایجنسی ہے جو کلنگا پرائز دیتی ہے جو کلنگا پرائز دیتی ہے تو اس کا آنسر ہے اپ ڈی یعنی یونسکو نیکسٹ کوشن ہے اپ ڈی ایجنسی یونسکو کلنگا کلنگا پرائز دیتی ہے اپ ڈی ایجنسی آخری مونومنٹس اور مہابلی پورم نیکسٹ کوسٹن ہے وہ ہے جہاں فائدہ پورسکری یہ بھی ایک یونسکو کلچرل ہرٹیج سائٹ ہے یہ کہاں پہ لوکیٹ ہے تو اس کا انسر ہے اوپشن تھرڈ یعنی اتر پردیش نیکسٹ ہے جہاں اپ دی فالوگ یونسکو ورلد ہرٹیج سائٹ لوکیٹڈ ان رائیستان جہاں اپ دیس پور ان میں سے کونسی یونسکو ورلد ہرٹیج سائٹ ہے جو کہ رائیستان میں لوکیٹ ہے تو اس کا انسر ہے اوپشن تھرڈ یعنی دجنتر منتر نیکسٹ ہے سن ٹیمپل آف کونارک یونسکو کلچرل ہرٹیج سائٹ جہاں جو سن ٹیمپل ہے کونارک آف کونارک وہ کہاں پہ لوکیٹ ہے تو اس کا انسر ہے اوپشن تھری یعنی اڈیسا نیکسٹ ہے فائنڈ دے انکوریکٹ فیر آف دی یونسکو کلچرل ہرٹیج سائٹ جہاں پہ چار لوکیشن دی گئے یا آپ کو ان میں بتانا ہے کہ انکوریکٹ کون ہے تو آر ہم ناظر دائلے گے پہلا قوچن ہے آجندہ کیوز مہراشترا تو یہ بلکل صحیح ہے دوسرا ہے بودھشت مانومنٹ سینٹ سانچی تو یہ بھی مہدیا پردیش میں ہے تو یہ بھی صحیح ہے تیسرا ہے چھترپتی شواجی ترمیونس مہراشترا تو یہ بھی ٹھیک ہے چوتھا ہے ایل فینٹہ کیوز مہراشترا تو یہ جو ہے یہ گالت اوپشن دیا گیا ہے کیونکہ مہراشترا میں ہے تو اس کا صحیح آنسر جو بنے گا وہ بنے گا اوپشن فورت نیکسٹ ہے فائنڈ دینکریکٹ پیروپ یونس کو نیچرال ہیریٹیز سائٹس اینڈیٹس لوکیشن یہاں کچھ اور سائٹس دیئے گئے ہیں اور ان کی لوکیشن دیئے گئے ہیں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کونسی انکوریکٹ ہے پہلا ہے کنچنگ چنگ گوزہ کنچنگا جو ہے تھوڑا سا دیفکلٹ بھی ہاں پہ پرونوس ہے اس ورڈ کو کرنا تو پہلا جو یہاں پہ دیا گیا ہے وہ ہے چند زونگا نیشنل فارک سے کم تو یہ ٹھیک ہے دوسرا ہے مانس وائل لیف سنچری آسام یہ بھی ٹھیک ہے تیسرا ہے ناندہ دیوی اینڈ ویلیو فلوورس نیشنل فارک اتر پردیش یہ جو ہے یہ غلط اپشن ہے کیونکہ یہ جو ناندہ دیوی اور ویلیو فلوورس نیشنل فارک سے ہے وہ اتر پتی ریشن میں نہیں ہے بارکہ یہ جو ہے یہ اترہ کھن میں ہے یہ جو غلط ہے تو اپشن ہے جو فورت اپشن ہے آپ کے پاس وہ ہے سندربانس نیشنل پارک ویشتی بھنگل تو یہ بھی ٹھیک ہے اس قوشن کا صحیح آنسر جو ہے انکریکٹ پیر وہ ہے اپشن تھرڈ نیکسٹ ہے ایلورا کیوز ایونسکو کلچرل ہیریٹی سائٹ جو ایلورا کیوز ہے وہ کہاں پہ لوکیٹ ہے تو اس کا آنسر جو ہے وہ اپشن فرسٹ یعنی مہراشترا نیکسٹ کوششن ہے جو اپدی فالوگ یونسکو کلچرل ہیریٹیس سائٹ جہاں یہاں پہ کچھ اور سائٹ دیئے ہیں ان میں سے بہار پہ کونسی سائٹ ہے تو اس کا آنسر ہے اپشن تھرڈ یعنی نالندہ مہاویرہ جو نالندہ یونورسٹی ہے وہ بہار میں ہے نیکسٹ ہے وائر از کولا دیو نیشنل پارک ایونسکو نیشنل ہیریٹیس سائٹ جہاں جو کولا دیو نیشنل پارک وہ کہاں پہ لیکئٹ ہے تو اس کا آنسر ہے وہ ہے اپشن تھرڈ یعنی راجستان نیکسٹ ہے وائر از کازی رنگان نیشنل پارک ایونسکو نیشنل ہیریٹیس سائٹ لوکیٹ ہے جہاں کازی رنگان نیشنل پارک کس سیٹیٹ میں لوکیٹ ہے تو اس کا آنسر ہے اپشن سیکنڈ یعنی آسام نیکسٹ ہے وائر از رانی کی ون دی کوین سٹیف ویل ایونسکو کلچرل ہیرٹیس سائٹ رانی کی ون جو ہے ہیرٹی سائٹ وہ کہاں پہ ہے تو اس کا انصار ہے اپشن تھرڈ یعنی گجرات نیکسٹ ہے جو ہمائنس ٹوم ہے تو وہ کہاں پہ لوکیٹ ہے تو اس کا انصار ہے اپشن فورت یعنی دلی نیکسٹ ہے جو راہو گروپ مونومنٹس ایونس کو کلچر ہیرٹی سائٹ پریزنٹ جو خا جو راہو گروپ مونومنٹس ہے وہ کہاں پہ ہے تو اس کا انصار ہے اپشن فورت یعنی مدیہ پردیش نیکسٹ ہے ویشٹر گارٹس ایونس کو نیچرل ہیرٹی سائٹ سیٹس داز ناٹ کور ویچھ اپ دی فالوئنگ سٹیٹ جہاں ویشٹر گارٹس بھی جو ہے ایک نیچرل ہیرٹی سائٹ ہے تو وہ ان میں سے کس سٹیٹ کو کور نہیں کرتی تو اس کا انصار ہے اپشن فورت آندھر پردیش نیکسٹ ہے مہابودی ٹیمپل کمپلیکس جہاں جو مہابودی ٹیمپل ہے بودھ گیا میں وہ کس سٹیٹ میں آتا ہے تو اس کا انصار ہے اپشن تھرڈ یعنی بیہار تو فرنس اس ویڈیو میں ہم نے جو ہے بہت سائے کوششن کیے اور موسٹلی ہم نے یونس کو کے ہیرٹیش سائٹ کے کوششن کیے جو کیونکہ اگزامنیشن میں پوچھے جاتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ اور انٹرنیشنل ارگانیزیشن کے ساتھ تب تک کے لئے thank you and take care